فیضابات دھرنا کے اس کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل سابق آئی جی اختر علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن کسی کو بھی بلا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آج کی سماعت کا حکم نامجاری شیخ رشید کی نظر سانی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج چیف جسٹس نے کہا پورے ملک کو نتوایا پھر اوپر سے حکمانے پر درخواست واپس لے لی گئی سب کو معلوم ہے یہ سب کون کر رہا تھا لیکن نام لینے کی حمد کسی میں نہیں ہمیں اقتدار نہیں بلکہ خوشحال پاکستان چاہیے حاسدوں اور بدزبانوں نے باتوں کے سوا کچھ نہیں کیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کوئٹہ میں پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کہا نون لیگ نے ہمیشہ بلوچستان کی ترخی کے لیے کوششیں کی سڑکوں کا جال بچھایا اور ڈیمز بنایا اب بھی وعدہ ہے کہ پنجاب کی طرح بلوچستان پر بھی توجہ دیں گے وزیر آزم وہی ہوگا جس کو عوام منتخب کریں گے بلاول چھوٹے بھائی کی طرح ہیں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا الزام تراشی کے بجائے پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے صدر نون لیگ شہباز شریف کا چوریمن پیپلز پارٹی کو جواب کوئٹہ میں نوابزادہ اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت لشکری رئیسانی نے پیشکش کو عزاز قرار دے دیا بولے اپنے سیاسی مستقبل کا جلد اعلان کریں گے مریم نواز بولی بلوچستان میں نون لیگ کی جڑے مضبوط ہیں اہم شخصیات کی شمولیت نون لیگ کی کامیابی ہے جبر اور ظلم کے باوجود نون لیگ متحد تھی اور متحد رہے گا پاکستان کے ساتھ دیل کے بہت قریب ہیں پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسلینا جار جیوہ کا اعتراف امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں بولی پاکستان میں بنیادی مسئلہ ٹیکس کی وصولیوں کا ہے ٹیکس وصولیاں کم از کم جی ڈی پی کے پندرہ فیصد تک کرنے کا مطالبہ اسلام آباد ہائی کوٹس نے نواز شریف کے خلاف عدلیہ مخالف تقاریر سے متعلق درخواست خارج کر دی نواز شریف کے خلاف درخواست گزار کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا نواز شریف کے خلاف درخواست دوہزار اٹھارہ سے زیرے التوا تھی دوشہ خانہ کیس میں جورمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بحال ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینل کیس میں زمانت بحالی کی درخواست غیر موثر اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیپ جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ سنا دیا احتضاب عدالت نے ادم بیروی پر دونوں زمانتیں خارج کی تھی سپریم کورٹ نے سرکاری افسران پر نام کے ساتھ صاحب لگانے پر پابندی لگا دی اس صاحب کے لفظ کا استعمال کسی آزاد قوم کی اکاسی نہیں کرتا سرکاری ملازم صاحب کے لفظ سے خود کو احتصاب سے بالا تصور کرتے ہیں مردان میں نو سال کے بچے کے قاتل کے کیس کی سماعت میں چیپ جسٹس کے ریمارکس قاتل کی ناقص تحقیقات پر پلیس کی سخت سرزنش